حیدرباد میں ڈاکٹر مہیلا کی ریپ کے بعد کی گئے ہتیاں کو لے کر دلی کے آزاب پر میں سکور اور کالوجز میں پڑھنے والی چھاتراؤں نے مارچ نکالا پروڈشن کاریوں نے کہا کہ ریپ جیسی گھٹنا کو انجام دے کر ہتیاں کر دی جاتے ہیں اس کے بعد بھی دوشیوں کو فانسی پر نہیں لگا جاتا اس کے چلتے دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اس طرح کی گھٹنا ہے لگاتر ہوتی رہتی ہیں کانون کا صحیح ڈھنگ سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا اور نہیں جلدی نرنے لیے جا رہی ہیں دلی کے آزاب پر میں ہم موجود ہیں یہاں تمام سٹوڈینٹ سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں اسٹینڈ پر آگنے کے بعد میں یہ اس کے جو پرینکہ ہے اس کے انساب کی مانگ کر رہے ہیں تمام چھوٹے بچے بھی ہیں آپ کو بتا دیں ان میں کوئی نیتا نہیں ہے جو رادیتی کرے جو ماسوم بچے ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ یہاں پر پوچھیں ہیں اور مانگ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے جو میڈو آپ یہاں پر آئے ہیں چھوٹے بچے آپ کے ساتھ میں ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آخری ایسا کیا ہوا جو آپ لوگوں کو بھی بھارانا پڑا کتنا انساف سمجھتے آپ اپنے جب ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گلی اور محلوں میں بہت زیادہ سیف نہیں ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں لیکن یہ چیزیں ہمیں اور زیادہ ڈراتی ہیں جب پریانکہ ریٹی جیسے کانڈ ہو جاتے ہیں اور جب نربیہ جیسے کانڈ ہو جاتے ہیں اور سرکار کسی طریقے کے کڑے قدم نہیں اٹھاتی ہے یہ سب ہم سب پڑھنے والے بچے ہیں ہم سب نوکری کرنے والے بچے ہیں اور پریانکہ بھی نوکری کرنے والی ڈاکٹ کی وجہ ہے کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہم اگلی وہ لڑکی نہیں بن سکتے جو کہیں جلے ہوئے کسی کونے میں پڑی ہوں گی تو اس میں بھی کیا لگ رہا ہے کتنا ڈیلے رہے گا پرسا سن میرے خیال سے اتنے بڑے ہتیا کانڈ کے بعد بھی اگر سزائیں نہیں دے گئی ہیں اسی کی کارن ہے جو آج پریانکہ ریڈی کے ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا ہے یادی نربیہ کے سمیے پہ سرکار مجبوط قطم اٹھا لیتی تو شاید شاید نربیہ کے بعد ہونے والے جتنے بھی کیس سے وہ ایک بار کو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے لیکن پرساشن کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجنیتی میں ہندو مسلمان کے علاوہ کوئی اور مدہ نہیں بچا ہے اور کوئی بھی گرلز یا چائل سیفٹی کے بارے میں نہیں یہ سوچ ہے یہاں پر اور بھی اسٹوڈینٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کتنا سیف سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئے ہیں زیادہ عمر بھی نہیں زورتیوں پر آپ آئے ہیں اتنا بڑا ایم فیصلہ لے رہے ہیں پروٹس کر رہے ہیں کیا مانگ کر رہے ہیں ہم بس یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہم اگلی پریانکہ نہ بنے اس گنے گار کو اس ریپیسٹ کو جلدی سے جلدی پاسی پہ چڑھائے ہمیں ہاتھے ساتھ اور پریانکہ کے ساتھ میں آئے ہو دھوک بڑا حصہ ہے اس کے بعد آپ لوگ پروٹس کر رہے ہیں کہ آپ گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے گھر گھر نہیں لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں اور جتنا ہم ایکسپلور کریں گے لوگوں کو ہماری محلے میں ایچے کئی لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے اٹلیسٹ ان کو تو ہم بتائیں کی کیا ہے کیا ہوا ہے اور ان کے اگندر کو جاگٹا فیلائے ملکل آپ کو بتا دے جس طرح دلی ہی نہیں پورے بھارت میں اس طرح کا ایک آکھروس پھر دوبارہ ایک بار دیکھنے کو بل رہا ہے جس طرح نربیہ کانڈ کے بعد میں یہ دیکھنے کو بل رہا تھا آپ کو بتا دے پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا جو آروپی پکڑے گئے تھے ان کو سکت سجا نہ دیے کر ان کو ہلکے میں لے لیا گیا تو اسی کے مدنے نظر رکھتے ہوئے پھر دوبارہ آروپی نے اس طرح کی واردات کو دینے کا پریاس کیا اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ جتنے بھی مہلائیں ہیں لڑکیاں ہیں اپنے آپ کو انسیف دلی میں سمجھ رہی ہیں اور جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آروپیوں کو سکت سجا دلانے کی مانگ کر رہی ہیں منسیم ایمن نیو جوان انڈیا دلی